ناظرین ہم آج آپ کو ایمازون کے جنگلات کے چند ایسے حقائق بتائیں گے جن کا علم شاید ہی آپ کو ہو واکنگ ٹریز یعنی چلنے والے درختوں سے لے کر کتے کے سائز کی مکڑیاں اور تیس فٹ لمبے اینا کانڈا سے لے کر صرف چار سینٹی میٹر چھوٹی لیکن انتہائی خطرناک چونٹیاں جو کی کسی سنسنی خیز فلم کا حصہ لگتے ہیں لیکن یہ دراصل ایمازون کے جنگلات ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں اس میں سے بیس فیصد حصہ ایمازون کے جنگل سے مل رہا ہے اس جنگل کو ایمازون رین فورسٹ پر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پورے سال بارش ہوتی رہتی ہے وسیع اور متحرک ایمازون برساتی جنگل دنیا کا سب سے بڑا برساتی جنگل ہے اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ہماری جنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس جادوی جگہ کے بارے میں ہم آج آپ کو چند حقائق سے آگاہ کریں گے ایمازون برساتی جنگل 6.7 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے جنوبی امریکہ میں آٹھ ممالک اور ایک سمندر پار علاقہ پر پھیلا ہوا ہے اور ہندوستان کے حجم سے دو گناہ رکھنے کی نمائندگی کرتا ہے ایمازون کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ زمین پر دس فیصد معروف پر جاتیوں کا گھر ہے اور حیرت انگیز طور پر ایمازون میں تقریبا ہر دوسرے دن جانوروں یا پودوں کی ایک نئی نسل دریافت ہوتی ہے ایمازون 47 ملین لوگوں کا گھر ہے جس میں دو ملین سے زیادہ مقامی لوگ بھی شامل ہیں ایمازون میں چار سو سے زیادہ مختلف مقامی گروہ رہتے ہیں جو کہ زمین پر کسی بھی جگہ سے زیادہ ہے اور ایمازون میں تقریبا تین سو مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایمازون میں تقریبا چار سو بلین درخت کھڑے ہو سکتے ہیں یہ درخت ہر روز بیس ملین ٹن پانی ہوا میں چھوڑ کر پورے جنوبی امریکہ میں بارش کے چکروں کو متاثر کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک سو پچاس سے دو سو بلین ٹن کاربن ایمازون کے جنگلات اور مٹی میں محفوظ ہے کہ موسمیاتی بہران سے لڑنے اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو محدود کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کی اہمیت کے باوجود ایمازون کے بارشی جنگلات کا ہر منٹ میں تقریبا پانچ فوٹ بال بچوں کے برابر حصہ کارڈ دیا جاتا ہے چونکہ دینے والی بات یہ ہے کہ دو ہزار بائیس کے پہلے نو مہینوں میں دو ہزار سولہ کے بعد سے برازیل کے ایمازون میں جنگلات کی کٹائی کی شرعہ سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی جنگلات کی کٹائی کی اہم وجوہات میں مویشی پالنا اور زرات سڑکوں اور دیگر بنیادی دھانچے کی تعمیر غیر قانونی کٹائی اور زمینوں پر قبضہ اور قیاس آرائیاں شامل ہیں موجودہ آداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریبا سترہ فیصد ایمازون پہلے ہی ختم ہو چکا ہے یہ فرانس کے سائنس کا علاقہ ہے سائنس اس خطرے کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ ایمازون ایک ناقابل واپسی ٹپنگ پوائنٹ تک پہنچ سکتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی اور جنگلات کی کٹائی سے پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اب خود کو ایک بارشی جنگل کے طور پر برقرار رکھنے کے قابل نہیں رہے گا ایمازون کا ایک تہائی حصہ پہلے ہی کم از کم تین اہم عوامل میں سے ایک کا تجربہ کر چکا ہے بارش میں کمی خوشک موسم کی لمبائی میں اضافہ اور کم از کم جنگلات کی کٹائی ایمازون بہت وسیع ہے دریافت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے ایمازون رین فورسٹ میں درختوں اور پودوں کی گھنی آبادی کے ساتھ روشنی کی وہ مقدار جو جنگل کے فرش تک پورے راستے میں داخل ہو سکتی ہے بہت محدود ہے در حقیقت سورج کی نیچے تک روشنی کا صرف ایک فیصد داخل ہوتا ہے جس سے جنگل کا فرش بہت تاریخ جگہ بن جاتی ہے یہی ایک وجہ ہے کہ ایمازون میں رہنے والی بہت سی مخلوقات برساتی جنگل کی چھتری میں رہتی ہیں مزید یہ ہے کہ بارش کو زمین تک پہنچنے میں دس منٹ کا وقت لگ سکتا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایمازون رین فورسٹ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے لیے حساس ہے جیسے جیسے آب و ہوا گرم ہوتی جاتی ہے کم بارش ہوتی ہے وہ پودوں اور جانداروں کو اپنی ضروریات سے محروم کرتی ہے مزید یہ کہ خوشک برساتی جنگل اور گرم آب و ہوا کے ساتھ ایمازون جنگل کی آگ کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے جو ماحولیاتی نظام کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے یہ تھے ایمازون کے جنگل کے بارے میں چاند دلچسپ حقائق امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں